بزدار صاحب پہ خان صاحب بالکل ڈٹ گئے ہیں ایک دن تو خیر بزدار صاحب کو جوہاں نہیں ہے وہ ڈٹر ہیں جتنا ڈٹر ہیں ایک کلاڑی رنج نہیں بنا رہا یا وکٹر نہیں لے رہا تو آخر اس کو جانا ہوتا ہے بارال وہ فباد صاحب نے کہا ان سے اور اپنا دیکھیں میں نام بھولنے لگا ہوں وہ وزیر تعلیم صاحب نے کہا چھے 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 انہوں نے کہا تو وہ ناراض ہو کہ خان صاحب کا موٹ بہت خراب ہوا انہوں نے کہا بالکل ان کے خلاف بات اور آپ میڈیا میں ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں میرا خیال ہے کہ بزدار صاحب کے پاس کوئی اسم آزم ہے کوئی نسخہ ہے عمران خان کا کوئی ایسا کہ کسی نہ کسی طرح وہ انہیں راجی کر لیتے ہیں جب جانے کا وقت آتا ہے یہ لگتا ہے وہ پہلے سے زیادہ مضبوط کھڑے ہو جاتے ہیں مضبوط کھڑے ہو جاتے ہیں کوئی ہے صحیح نسخہ ہے خفیہ کوئی چیز ہے مگر چودری پرویز علاہی ان کے حق میں ہے یہ کیسے ممکن ہے وہ ابھی بھی کہہ رہے کہ بزدار صاحب کو مضبوط کریں انہیں کام کرنے دیا جائے مگر پرویز علاہی سب سے زیادہ امپورٹنٹ کینڈیڈیٹ ہے اس عہدے کے لیے اس وزارت کے لیے نہیں وہ تو دیکھے نا یا تو وہ خود بنے ورنہ بزدار صاحب انہیں سب سے زیادہ سوٹ کرتے ہیں ان کے ساتھ ان کی انڈسٹینڈگ ہے دیکھیں تنقید کرنے کو تارک مشید شیمہ نے بھی کی دی مگر اس کی تنقید ایسی ہوتی ہے مقصد ہوتا ہے کوئی بات بن مانے کے لیے تو وہ یا خود بنے گے یا بزدار صاحب کے حمایت کرنے گا ٹھیک ہے یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں ایسا ہوگا اب یہ حارون صاحب دیکھیں یہ سارا جو معاملہ اس سالی جنگ ہے اور شکست ورہیخت بہت ہوگی میں آپ کو پوچھنے والی ہوں آپ سے یہ سارا عہدوں اور وزارتوں کا معاملہ ہے مجھے بتائیں کہ زیادہ ٹوٹ پھوٹ کہاں پہ ہوگی دیکھیں اب کھیل شروع ہوا ہے بہت ٹوٹ پھوٹ ہوگی اور ابھی ہم پوری طرح پریڈکٹ نہیں کر سکتے لیکن آپ کا تجربہ کیا تھے میں بھی لوگ ہیں ادھر بھی لوگ ہیں جو جانے چاہتے ہیں نونلی کے لوگ چھوڑ کے جانے چاہتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی امیت نہیں دی جاتی ہماری کبھی کوئی پرواہ نہیں کی گئی اور ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اپنے ووٹوں کو بھل پر جیتے ہیں پی ٹی آئی میں بھی دو نام لے کے میں آپ سے کہتا ہوں میں عام طور پر اسے گریز کرتا ہوں سبتائن خان بھر پائے پی ٹی آئی سے اور علیم خان بھی بھر پائے پی ٹی آئی سے صرف وضع داری نبا رہے ہیں مدلہ یہ نہیں چاہتے علیم خان کا بھی مزاج ایسا نہیں آئے اس طرح اچانک چھوڑ کے چلا جائے پہلے بھی کسی کے ساتھ اس کا تعلق رات اس نے نبانے کی کوشش کی تھی جو سلوک اس کے ساتھ کیا گیا جس طرح نظرانداز کیا گیا دیکھئے سب سے زیادہ عیسار اس نے کیا جن لوگ نے سب سے زیادہ عیسار کیا انہیں ہمیں یہتنی دی یہ میں اپنا تجزیہ بتا رہا ہوں میرے پاس کوئی خبر نہیں ہے کہ علیم خان کے جو مزاج ہے وہ خوددار آدمی اور نبانے کی کوشش کرتا ہے وہ بھر پائے سبتین خان کا بڑا دلچسپ معاملہ ہے سبتین خان کے جانے کے بعد جنگلات کے کچھ افسروں کے نائب نے طلب کیا ہے اور یہ کہا کہ جب تک تو وہ تھا تو وہ راجنپور وغیرے میں جنگلات لگائے گئے تھا وہ تو نہیں کٹے مگر جب چارج وزیراعلا کے پاس چلا گیا تو درخت کیسے کٹنے شروع گیا اور بیشمار درخت کٹ گئے تھے وہ میں ڈاکومنٹ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اگر مل گیا تو کل آپ کو پڑھ کر سنو ٹھیک ہے نہیں یعنی دیکھیں پھر یہاں پر وہی شیخ رشید صاحب آ جاتے ہیں حرون صاحب آپ ہمیشہ انہیں ایزی لیتے ہیں آج بھی انہوں نے یہ بات کی ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جو چاہتے ہیں وزارت ملے یعنی کہ وہ اشارہ کر رہے ہیں ٹوٹ پوٹ پی ٹی آئی کے اندر ہو جائے گی ہاں نہیں میں ایزی نہیں لیتا ہے میں کہتا ہوں ہر یہ سیاستدان کا کام نہیں ہر وقت وہ ریلوے پر اپنا کام کریں بڑی ملک کے خدمت ہوگی اور کاموں نے انہوں نے کیا بھی ہے خیر ایسی بات نہیں ریلوے ان کے پرفارنس بڑی نہیں ہے بڑی نہیں ہے منمانی ضرور کرتے ہیں اور افسروں کے ساتھ بات ہو کہاں رویہ تلک ہو جاتا ہے لیکن انہوں نے اس میں کچھ ڈیلیور تو کیا ہے میں کہتا ہوں بغیر سوچیں سمجھیں ہر وقت بیان آ دینا اور سب باتیں کیا کہنے کی ہوتی ہیں ایک وزیر کے یہ کام ہے یہ نہیں ہر وقت بچوں کی طرح توجہ آسل وہ لائم لائٹ میں رہنا چاہتے ہیں لائم لائٹ میں رہنا چاہتے ہیں لائم لائٹ میں رہنا چاہتے ہیں اس میں دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ جس پارٹی کے ساتھ ہیں جو آپ کی حکومت ہے اسے نقصان تو نہیں پہنچ رہا آچھا میں ابھی آٹا بہران کے اوپر بات کرنے والے ہیں چونکہ شیخ صاحب کیا بات کریں شیخ صاحب نے آج کیا سٹیٹمنٹ دیں آٹا بہران سے متعلق پہلے وہ بھی سنا دیتی ہوں دیکھیں کوئی آدمی میں ان سیاست دانوں میں سے نہیں ہوں جو آپ کے سامنے کہوں کہ مہنگائی نہیں ہے بیروزگاری نہیں ہے بجھری کا بھل مہنگا نہیں ہے گیس نہیں ہے آٹا مہنگا عوام خودکوشی کر رہی ہے حرون صاحب کچھ نہیں ہے کبھی نواز شریف کے زمانے میں مانتے تھے کہ اس کا کوئی متبادل ہے مشرف کے زمانے میں مانتے تھے کہ اس کے کوئی متبادل ہے اور دیکھیں کس سریٹکٹ بولی اپنی انہیں یعنی نیک نامی منظور ہے کیا آدم کا شہر یاد آیا رہو صوفی ہو پارسا ہو ریا کرو ہماری خیر و خوبی کو گھٹانے کا ارادہ ہے عبادت سے خدا کو برغلانے کا ارادہ ہے اپنی شان و شوقت کو بڑھانے کا ارادہ ہے ہماری خیر و خوبی کو گھٹانے کا ارادہ ہے بہتری ہے بات یہ ہے دیکھیں میں ان سیاستدانوں میں سے نہیں ہوں مطلب میں آلہ اور برتر سیاستدان ہوں میں عوام کا بڑا مجھے فکر ہے ہر وقت کیا آپ کو عوام کی فکر ہے آپ کو بوٹ لینے ہوتے ہیں وزیر بننا ہوتا ہے یعنی انہوں نے صاف کہا عمران خان سے کہ اگر کوئی ٹیکنو کریٹس کی حکومت بنتی ہے حکومت بننے سے الیکشن سے پہلے تو میں اس میں چلا جاؤں گا میں اس سے فائدہ اٹھاؤں گا اور عمران خان خود مجھے کہا کہ یہ تو نون لکھ میں جانے کی پوری کوشش کر رہے تھے نوان شریف نے انہیں قبول لیں کیا اور وہ بڑا سنسنی خیز باقی ہے جا کے بیٹھ جائیں دیکھیں پکوائیں لوگوں کو کھانا کھلا کریں وہ انہوں نے کہا وہ تو انہوں نے سوچے نا وزارت سے انہیں کہا دلچسپ وہ تو انہوں نے علل اعلانیاں کہا تھا مجھے وزارت نہیں چاہیے بس خان صاحب کی گورنمنٹ آنی چاہیے بلکل بلکل اچھا اب آٹے بہران کا بتائیں یہ کہہ دے دیں جتنے پیسوں میں مجھے خریدنا چاہتے ہیں مغالبین اتنے پیسوں میں میں نواز شریف کی تصویر نہیں بھیجتا یہ نواز شریف کی اتنے بڑے وکیل تھے مجھے آپ کی باتوں سے خان صاحب کا بڑا پرانا کلپ چھوڑ دے چھوڑ دیا میں ایک بات کرنا چاہتے ہیں بڑا پرانا کلپ مجھے خان صاحب کا یاد آگیا ایک صحافی تھے ان کو انٹرویو دے رہے تھے اور ان کے ہمراہ شیخ صاحب اٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا تھا جب میں اقتدار میں آؤں گا تو نہ جانے کونسی انہوں نے باتیں کی تھی جو دھرائی نہیں جا سکتی لیکن ماشاءاللہ سے میں دھرائی کیوں نہیں جا سکتے شیخ صاحب کہتے ہیں جیسے کہ دو انگلیاں ہیں میں اس طرح سے خان صاحب کے دل کے بڑا قریب ہوں جب میں نے کہا اس وقت ہے اس وقت تو میں دخل دیتا تھا چیزوں میں کہ اس کو لے لیا ہے ہاں جی تو خان صاحب کہہ کے لگا کہا کہا کہ تم نے تو اسے اڑا کے ہی رکھ دیا کالم ہے اور شیخ صاحب ایک فنکشن میں بھاگتے ہوئے میرے پاس آئے آپ کو کالم لکھنے کیا ضرورت تھی آپ تو ٹیلیون پہ بھی کہتے ہیں خان صاحب سے تو وہ آپ کے بات سنتے ہیں یہ لوگ کسی کے نہیں انہوں نے کہا بادر شاہ زفر نے داغ دا ان سے استاد زوق سے کہا یہ سوچ کے دل دکھتا ہے کہ ہمارے بعد تم دوسروں کی مدہ کرو گے یعنی بادشاہ کی تو مدہ درباری شاعر نے کرنی ہوتی جائے تو زوق نے ان کے شاگرد مشہور نصر نگار محمد حسین آزاد ان سے کہا کہ میں بادشاہ کے لئے ہر روز بلا نگا دیر تک دعا کرتا وہ سب کے لئے کرتے تھے ذکر بہت کرتے تھے دیر تک گھر کے سین میں اور گلی میں ٹیلتے رہتے تھے وہ سامنے ان کے کمار رہتا تھے ایک دور اس نے کہا میرے لئے دعا کریں تو وہ کہا کہ ساری عمر میں نے اس کے لئے بھی دعا کی کہنے لئے کہ میں بادشاہ کے لئے دیر تک دعا کرتا ہوں اور انہوں نے مجھ سے کیا کہتا وہ اس نے کہا بادشاہ زہر نے کہ یہ سوچ کے کلک ہوتا ہے ہمارے باد دوسروں کے لئے کہ مدہ کرو گے انہوں نے کہا بادشاہ سلامت خیمے سے پہلے تنابیں گر جائے کرتی ہیں جواب تو ایسا دیا لیکن پھر ایک فکرہ کہا بڑے دکھ کے ساتھ یہ لوگ کسی کے نہیں ہیں یہ لوگ کسی کے نہیں ہیں بہت ہی خوبصورت یہ بات ہے اسی کے نہیں ہوتے واقعی یہ بات بلکل آپ بجا فرما رہے ہیں حرون صاحب اب مجھے ہی بتائیں یہ جو آٹا بہران ہے اس کا کیا بنے گا روٹی تو ملنی رہی مل رہی ہے تو بری مینگی ہے آٹا بہران تو مارچ میں ختم باہر ہر حال میں ہوئی جائے گا یہ تب تک عوام کیا کری بہرانیں دیکھئے اس میں دیکھئے جب غور کیا ہے تو بات سمجھ میں آئی ہے دو تین چیزیں ایک تو یہ کہ یہ زخیر اندوزی ہے گندم کی پیداوار کم نہیں ہوئی ان کا اندازہ بیسے غلط تھے اتنی زیادہ بھی نہیں تھی مگر ایسی نہیں تھی کہ امپورٹ کرنی پڑے وہ لے گئے افغانستان اور کچھ زخیر اندوزی کر لی جب لوگوں کو معلوم ہو کہ پندرہ سولہ سو روپے جو گیرہ سو روپے بارہ سو روپے اس وقت تو اتنے میں ہی خریدتے ہیں زیادہ تر یہ چوبیس سو روپے جو اٹھائیس سو روپے تک اٹھا چکیوں ملا یہ کبھی نظام بنائے ہی نہیں گیا کہ بہت سے لوگ تو چکیوں سے اٹھا خریدتے ہیں فلور ملوں کا تو براہ انام اضافہ ہوا لیکن فلور ملوں کا جو اٹھا ہے وہ بہت سے لوگ استعمال نہیں کرتے عام تاثر یہ ہے اور سٹڈیز میں بھی ہیں اس میں سے بہت سے قابل استعمال نہیں ہوتا انسانی صحت کے لیے نقصان دے اور وہ ایک تو اس میں سے چوکر نکالتے ہیں سو جی نکالتے ہیں میدہ نکالتے ہیں ایک یہ ہے کہ اس میں سب سے برا پہلو ایک سٹور ٹھیک طریقے سے نہیں کیا جاتا صحیح اچھا اب چکیوں کہ کیا ان کے بعد کوئی ڈیٹا ہے انہیں دیں فلور ملوں کو دیتے ہیں نا تو انہیں بھی دیں اور دوسری بات یہ ہے کہ سمگلنگ روکیں یہ جب تک سمگلنگ نہیں روکیں سنٹرل ایشیا دیکھیں سنٹرل ایشیا میں بعض اوقات دگنی قیمت پہ یہ جیسے ہمارے بونیر وغیرہ میں مدارے ہو گئے ہیں نا جی جو مشکل راستے ہیں نا افغانستان سے دگنی قیمت پہ بکتی ہے میں نے جیسے آپ سے پہلے کہا کہ یہ اگر ریلوے لائن بچھا دیں اور اس کو سمگلنگ ہمارے اور بہت سے مسئلے حل ہو جائیں اس سمگلنگ روکنے کہا تیس کروڑ رپے مجھے ایک چیف اپ آرمی سٹاف نے کہا کہا کہ لوگوں کے یہ حالے چیف اپ آرمی سٹاف نے میں کہا رہا ہوں کہا کہ مجھے تیس کروڑ رپے رشوت عبر کی گئی پولٹیکل ایجنٹ لگانے کے لیے یہ پولٹیکل ایجنٹ کا کام ہے